بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز آپ دیکھ رہے ہیں کچنوی دانہ پانی اور آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں جی دائی بلے بہت ہی مزیدار سے بچوں کی بڑوں کی سب کے فیوریٹ بارہ مہینے کھانے والی ایٹم ہے یہ اور رمضانوں میں بہت زیادہ ہر گھر میں بندے ہیں فروڈ چاٹ اور دائی بلے تو تقریباً روزانہ ہی دستخان کی زینت ہوتے ہیں رمضانوں میں ایک ہمارے کچھ رہے ہیں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیجائے اور یہ دیکھیں یہ میں نے لی ہے تین پاؤں کے قریب یہ دائی بلے کی جو پکوڑیاں بھی کہتے ہیں بوندیاں بھی کہتے ہیں انہیں میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ اور اب میں نے ان کو نہیں چھوڑ کے اور یہ منجالی میں نکال لیا ہے تو پانی نہیں ایسی بول میں میں ڈالتی ہوں یہ ساری بوندیاں اور یہاں میں نے دیکھیں یہ لیے ہیں ایک پاؤں کے قریب لیے ہیں آلو اور جنہیں میں نے چھوٹے چھوٹا یہ کیوب کی شکل میں کٹ کر لیا ہے اب آل کر تو یہ سارے آلو میں اس میں ڈالوں گی اور یہاں پہ یہ چنے ہیں انہیں میں نے رات بھر بھی بھو دیا تھا اور صبح میں نے ان کو پانی ڈال کے اب آل لیا تھوڑا سا نمک ڈال کے تو یہ سارے ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے تھوڑے سے میں اس میں ڈالوں گی ٹیمارٹر یہ دیکھیں اور ساتھ ہی پیاز کچھ لوگ اس میں بری کٹ کر کے بندگوں بھی ڈالتے ہیں کھیرہ بھی بری کٹ کر کے ڈالتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے اور چیزے اس میں کوئی ڈالنی ہو تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے ہری چٹنی اسے میں دائی بھی مکس کر دوں گی اس میں میں نے ہرا دھنیا ہری مرچے اور پودینہ پیسا ہے اور پیس کی چٹنی بنائی ہے اسے میں دائی میں مکس کر دیتی ہوں ساری کو ہری مرچے میں نے تھوڑی سی زیادہ لی ہے اس کے اندر تیکھی سی بنائی نہیں ہے اور یہ وہ ہی دیکھیں جی ہمارا کچھنوی دانہ پانی کا بنا ہوا جو اس کی بریسپی میں نے دی ہے دائی بڑو کا مسالہ ہے یہ میں ایک ٹیبل سپونز میں مکس کر رہی ہوں اور باقی ہم سرف کرتے ہوئے یعنی کہ دستخان پہ رکھ دیتے ہیں اس کو جتنا ضرورت ہو وہ اپنے آگے ڈال کے کھا لیں بچے بھی کھاتے ہیں تو زیادہ مرچے تیز بچے پسند نہیں کرتے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھرکے زیرہ اسے میں نے روست کیا ہے اور اسے تھوڑا سا ڈارک کلر کا روست کرنا ہے آم روٹین میں جو ہم زیرے کو یعنی کہ بھونتے ہیں تو لائٹ براؤن کرتے ہیں جب بھی آپ کسی یعنی کہ رائتے میں یا دائی بلوارہ میں ڈالیں تو اس کو ڈارک براؤن کریں اس کا فلیور بہت اچھا سٹرونگ فلیور آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈارک کلر کا اور ایسے آپ اس کے اوپر اسے کرش کر کے ڈالیں اب میں دائی پھینٹ کے ڈالتی ہوں اس کے اندر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ دائی پھینٹ لی ہے اور یہ ہم ساری اب اس کے اندر ہی ڈال دیں گے یہ ایک کلو کے قریب دائی ہے بچیوں کو تو بہت ہی پسند ہوتے ہیں دائی بلے اور لاہور میں جہاں پہ فوڈ سٹریٹ وغیرہ یہ یعنی بارہ مہینے ملتے ہیں شام سے جون شروع ہوتے ہیں رات گئے تک یہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور بچیوں کو تو جان ہوتی ہے جب بھی بزار بھی جانا ہو تو دائی بلے ضرور کھاتی ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ سب سے جو اس میں مین گینڈیز ہے بس یہ زیرہ ہی ہے باقی چیزوں تو سب بھی ڈالتے ہیں لیکن زیرہ کو اس طریقے سے بھون کے جب آپ ڈالیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کتنا اچھا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا ڈاک کلر کا تو یہ دائی بلے بن کے ہو گئے ہیں تیار مجھے اس کا تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں میں اس کے اندر مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مزیدار سے دائی بلے بن کے ہو گئے ہیں تیار دائی بلے بن کے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں مجھے ایسے ہی دائی بلے پسند ہیں گاڑے گاڑے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت مزیدار سے دائی بلے ہو گئے ہیں تیار آپ بھی اپنے گھر میں ایسے ہی بنائیں اور میری ریسپی کو ضرور فالو کریں ایک مرتبہ میری ریسپی سے بنا کے دیکھیں بلکل سیمپل ہے وہ ہی چارٹ ویسے ہی دائی بلے کا مسالہ ڈالتا ہے ویسے ہی ساری چیزیں کٹ کر کے ڈالی ہیں صرف اس میں جو اضافی چیز ڈالی ہے وہ ہے بھنا ہوا زیرہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں ڈالتے تو ایک دفعہ ڈال کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں اور آپ کی جو پہلی ریسپی ہوگی اس میں بہت فرق ہوگا ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں اس ایک دعا بنائیں پہلے اور مجھے پھر بتائیں کمنٹس میں کہ یہ دائی بلے آپ کو کیسے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دائی اجازت اللہ حافظ موسیقی